بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آقیب گولڈیٹس تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کروں گا کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ آنے والی وقت میں اوپر جانے والا ہے یا اس کی کیا کنڈیشنز ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے چند پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات کروں گا جو کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے سونے کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جانے کے چانسز ہیں اور کچھ ایسے اناثر ہیں جیسے کچھ ملک کے اندر ایک سیاسی قیادت آئی ہیں اس حوالے سے سونے کا ریٹ جو ہے وہ نیچے جانے کی بھی خبریں کچھ انیلیسس سے سننے کو مل رہی ہیں تو اس وقت اگر حال حاضر سچویشن کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے جو کہ بہت اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ دو ہزار ستر کو بھی لگا سکتی ہے اس کا ٹاپ لگا سکتی ہے اور وہاں سے یہ اس کی جو پوائنٹ ہے وہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہوگا وہاں سے مارکیٹ نے اپنا بیک کرنا ہے رول آور کرنا ہے اور دوسری بات ہے دسمبر دوزار تئیس میں پاکستان نے چھ ارب اور تیس کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں مختلف ملکوں کی قسطیں ہیں اور کرتے ہیں جس میں سے تین ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودی ارب کے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہاں پھر اگر ایک الگ بات ہے کہ سعودی ارب وہ اگر اپنے تین ارب ڈالر جو ہے نا وہ اس کو رول آور کر دے تو اس میں سے پھر بھی تین ارب اور تیس کروڑ ڈالر پھر بھی ادا کرنے ہیں تو یہ تو ایک نیوز ہے اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آپ کا اوپر بھی جا سکتا ہے اور فیوچر میں اوپر جا سکتا ہے اور دوسری خبر جو ہے ایک سیاسی پارٹی ہے جو ملک میں آئی ہے سیاسی شخصیت ہے جو کہ ملک میں آئی ہے ان کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے جو اندر بہتری آنے جا رہی ہے تو ایسا ہی ہے کہ اگر ملک میں ایک ایسی پارٹی ہاتی جس کو دو تہائی کی اکثریت ملتی ہے چاہے اس میں کوئی بھی پارٹی ہو اور وہ اگر اچھے فیصلے کرتی ہے میں یہاں پر کسی سیاسی پارٹی کے حق میں نہ بات کرنے جا رہا ہوں نہ خلاف ان کے بات کرنے جا رہا ہوں جبکہ میں ملک کے اوپر کی کنڈیشنز کے بارے میں بات کروں اگر ایک ایسی جماعت آتی ہے جو کہ ملک کے اندر دو تہائی کی اکثریت لے کے آتی ہے جس کو فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے تو وہ اگر اچھے فیصلے کرتی ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے اور ملک میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ کم ہوتی ہے اور روپے کی قیمت میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے اور دوسری بات جو لوگ اوپر کی بائنگ میں فسے ہوئے وہ کیا کریں وہ لوگ اس وقت اوپر کی بائنگ میں جو فسے ہوئے ہیں وہ لوگ سٹے کریں سبر کریں تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی تو وہاں پر ان کو ایک اچھا چانس مل جائے گا نکلنے کا وہ یہاں پر جو ہے نا مارکٹ سے نکل سکتے ہیں اور جن لوگوں نے نیو بائنگ کرنی ہے ان کے بارے میں بھی سوال آ رہے تھے تو جو لوگ نیو بائنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا شورٹ ٹم کے لیے ان کو مشورہ ہے کہ وہ لوگ شورٹ ٹم کے لیے جو ہیں بائنگ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ان کو ایک اچھا پروفٹ ملے تو وہاں سے وہ مارکٹ کو ایکزٹ کر سکتے ہیں دوسرا آج کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج پیس کا ریٹ ہے دو لاک گیارہ ہزار دو سو روپے اور روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاک نو ہزار پے اور بائیس کیریٹ فی تو لے کر ریٹ ہے ایک لاکھ نوہاسی ہزار چار سو روپے اکیس کیریٹ فی تو لے کر ریٹ ہے ایک لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو ستر روپے اٹھارہ کیریٹ فی تو لے کر ریٹ ہے ایک لاکھ چھپن ہزار ساتھ سو پچاس روپے انٹرنیشنل مارکٹ آج کی تاریخ میں کلوس ہے انیس سو اکیاسی ڈالر فی آنس میں انٹرنیشنل مارکٹ کلوس ہے اور انٹر بینک نے کلوزنگ دی ہے دو سو نواسی اشاریہ پانچ پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے دو سو اکیاسی روپے چاندی کا فی تولہ ریٹ ہے پچیس سو روپے تولہ اور پشاور میں پکے تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ انیس دار نو سو نوے روپے اور دوسرا آپ اگر ہماری ورسپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نمبر اپنا ڈسکرپشن پہ دے دی ہے ہمارے سے رابطہ کر کے ہماری ورسپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ڈیک کیر اللہ حافظ